نماز تو ہو گئی ہے اور فیلان سب باہر جا رہے ہیں کسی طرف سے نماز ہو گئی ہے ابھی ابھی چسٹ نماز ہوئی ہے ہلو ویلکم دو بیگ این اتر بلو بیٹیفل پیپل اور دوبارہ سے میں تیار ہو گئی میں نے بال بھی گٹھ والی اور بڑا بہت مووی سیٹ کر والی ہے اپنا پرانا والا چینج کروا ہے میں نے سائیکل کروا ہے اور سب سے پہلے تم لوگ جا کے چینل کو سبسکرائب مار دو میرے کو پتہ ہے تم لوگ چینل کو سبسکرائب ہی مارتے ہیں اور جو سبسکرائب کر کے کچھ دن بعد انسبسکرائب کر دیتے ہیں اینڈی تیسے پتہ نا پتہ نہیں کہا دے جگہ تو کرنا ہے اس ٹائم کا سین ہے ہمارا ساتھ آمیر ہے جو شاید ایک دو لوگ پہلے بھی ہمارا ساتھ ہے آ چکا ہے اور ابھی اس نے کہا کہ ہم جائیں گے شوٹ پہ بھی اور کہاں جا رہے ہیں بھول مزید نماز بھی پڑھنی ہے ہاں اسر کی نماز ادھر پڑھ لیں گے تو ابھی جا رہے ہیں سامت کو بھی میرا جو کزن ہے اس کو بھی کھا لیں گے تو چلو اپجیٹ کروں گا میں تو یار ہم لوگ سامت کو لے کے مندل آئے تھے تو میں نے خالی ادھر بائک روکی اس کو دکھانے کے لیے کہ اس کو لے کے آگئے ہیں اور ابھی ہم کرنگی پہ ہیں اور ابھی ہم مین روڈ پہ چڑھیں گے ادھر جانے کے لیے تو مین روڈ کا بھیو دکھاتا رہوں گا تو چلو ہمارے ساتھ کو جیسا کہ ہم مسجد کے اندر انٹر ہو چکے ہیں وہ سامنے گیڑ ہے ادھر سے ہمیں انٹر ہوئے تو یہ سامنے انٹرے سے بھائی سے پرمیشن لیے ہم نے یہ سامنے انٹرے سے اور چلو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ چلتے ہیں وہ لوگر بھی لگاوے اپنی ساتھ تھے اور سمدھ آکے یہاں پہ بیٹھ گیا ہے تو یہ ہم انٹرے سے مارتے ہیں سامنے سے سامنے مسجد ہے کوئی پلر نہیں ہے سامنے مسجد میں اور یہ وضو کی جگہ ہے یہ بھی وضو کی جگہ ہے اور یہ اثر کے اچھا یہاں پہ بھی ایک بہت بڑی جگہ ہے اس ٹائم پہ جو کراچی کی سب سے بڑی مسجد ہے یہ یہ مسجد ہے توپا یہ گول مسجد ہے یہ کیمرے میں پتہ نہیں چھوٹی لگ رہی ہوگی لیکن بہت بڑی ہمیں اس ٹائم پہ بہت بڑی ہمیں نظر آ رہی ہے اور یہ کنسٹرکشن بھی چڑھ رہا ہے اس جگہ بھی کام یہ بہت بڑی ہے یہ یوں یہاں پہ بھی عیدالے دن بہت نماز ہوتی ہے اور تقریبا تقریبا بہت زیادہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہوا نے میڈیو دیکھی تھی لیکن بہت زیادہ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ نماز اور یہاں پہ اس کے بارے میں کچھ لکھا ہے اگر آپ پڑھنا چاہو تو پس ریڈیو کو پوز کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ جوتے ہوتا رہے ہیں تو سب سے پہلے وضو کر لیتے ہیں تو وضو کرنے کے بعد وہ بھی دونوں پیچھے سے آ رہے ہیں تو وضو کرنے کے بعد چلتے ہیں اس سیڈ پہ تو یار ہم لوگ اندر آگئے ہیں تو پیچھے جو بورٹ پہ لکھا ہوا تھا بورٹ پہ لکھا ہوا تھا تقریبا تقریبا بائیس ہزار بندہ اس مسجد میں نماز پڑھتا ہے پڑھ سکتا ہے یا پڑھتا بھی ہوگا اور یہ جو مسجد ہے مسجد توبہ یہ دو ہزار بے دو سو کتنی فوٹ تھی آمیر ایک سو بیس فوٹ ہے اس طرح مسجد کا ایریا نہیں ایک سو بیس یا دو سو پانسو چودہ فوٹ ہے پورا ایک فلاوا پانسو چودہ فوٹ یہ نہیں یار پانسو چودہ فوٹ ہے یہ دیکھا دو سو بارہ فوٹ یہ خالی مسجد کا ایریا یہ یہ جو مسجد ہے گول مسجد تو یہ مسجد کے اس جگہ پہ بھی نماز پڑھی جاتی ہے اور اندر اندر کا بھی دکھائیں گے جب نماز پڑھنے ہم چاہیں گے انٹریس لیں گے اور ابھی تو ہم کود بھی دیکھ رہے اور آپ بھی دیکھو یہ بڑا ہی مزا آ رہا ہے گارٹن گارٹن ہو رہا ہے بہت میں آ رہا ہے یہاں لبے سیری سے لگ رہا ہے دل گارٹن گارٹن سے ہو رہا ہے میں تو پہلی دفعہ ہوں ماننے علی بات ہے میں پہلے نہیں آیا تھا یہاں پہ یہ گیڑ ہے یہاں سے انٹریس ہے یہ لوگ وہاں بھی ابھی تک گوم رہے ہیں اور میں باتیں کرتا وہ بہت آگیا آگیا ان سے ماشاءاللہ سے بہت پیاری جگہ لگ رہی ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ ہم منار کے پاس ہیں یہ منار ہے اس کی انچائی نہیں لیکن اس کی بتائیے ایک سو بیس فٹ انچائی اور اس کی ہم نے شاید لکھی بھی نہیں ہوئی اور شاید ہم نے پڑھی بھی نہیں ہے کچھ ایسا ہی سین ہے اور اس کے بتانی ٹوٹلی کتنی گیڑ ہے ایک دو بتانی پانچ شے گیڑ ہوں گے یہ رہے اس طرح اس طرف بھی ہیں اور جہاں سے ہم آئے وہ بھی ہے وہ سامنے ایک بلک کلر کا گیڑ بھی ہے بتان کتنے گیڑ ہیں مسجدی ماشاءاللہ سے اتنی بڑی اور گیڑ گیڑ تو ظاہر سے بات اتنے لگیں گے ہی مانٹنز بھی یہاں پہ لگے ہیں یہ فیلال چل رہے تو نہیں ہے یہ شاید عید پہ یا کسی ٹائم پہ چلاتے ہوں گے تو سامنے ایک ڈی اچے کا آفیسر بھی گھوم رہے پورا یہ ڈی اچے کا یہ سامنے وہ جو چاچا آ رہے تو وہ نماز پڑھنے لگیں تو یہ بہت بڑی جگہ ہے ہم یہاں پہ گھوم رہے کب سے دھوپ کھڑی تھی یہالی جگہ گرم نہیں ہے کب سے اس جگہ پہ دھوپ ہے تو یہالی جگہ گرم نہیں ہے تو ابھی فیلال اندر تو کوئی نہیں ہے شاید اجازت بھی نہیں ہے نماز سے پہلے شاید جانے پہ ہمیں تو اس وقت ہاں وہ سامنے سامنے ہیں کچھ افراد ماشاءاللہ چھت بہت چمک دار ہے اور یہ بہت ہی بڑی ہے کوئی ایک منار بھی نہیں اندر کوئی ایک منار بھی نہیں اندر اس وقت سامنے جگہ ہے جہاں پہ نماز پڑھاتے ہوں گے امام صاحب اور یہ بہت بڑی جگہ ہے جہاں پہ پانچ ہزار پانچ ہزار لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں ہم نے جہاں تک پڑھا ہے ہم نے جہاں تک پڑھا ہے ہمیں دیکھنے میں بہت وہ لگ رہی ہے کیونکہ ہماری آئیز ہیں جو ہمیں پورا یوں ویو دے رہی ہیں لیکن آپ لوگوں کو ہم اگر کیمرہ کریں تو آپ لوگوں کو صرف ایک چھتی دکھا پا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی مسجد ہے تو یہاں پہ عید کی نماز انشاءاللہ یہیں پہ پڑھنے آئیں گے ابھی رمضان کو پڑھے ہیں چار تین چار مہینے پڑھے ہیں تو عید کی نماز بھی یہیں پڑھنے آئیں گے اور اثر کی نماز بھی پڑھیں گے اور آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے جو آیا وہ کمنٹ کر دینا اور جو نہیں آیا اس مسجد کو دیکھ کے ماشاءاللہ ضرور بول دینا اور چار چار تو الریڈی بچ چکے ہیں چار پنتالیس پہ ہوتی تو ابھی ہمیں لگ بگ ایک گھنٹہ یا پھر آدھا گھنٹہ اور دس پندرہ منٹ لگا لیں تو اتنا ٹائم پڑھا ہے اور پھر نماز سٹارٹ ہو جائے گی اور آمیر بھی اپنی ویڈیو کے شورٹ نکال کہ میرے ساتھ بیٹھ چکے ہیں اور میرا جو قضان ہے فیض وہ تو ہمارے سے یہ چکر لگا گے تھکیا بلتا ہے تم لوگ اپنا بلوگ ریڈی کرو میں جا کے گیڑ پہ بیٹھ رہا ہوں گیڑ کے پاس بیچ پڑھے ہیں تو وہ سامنے بورٹ بھی لگے تھے جو میں نے انٹریس میں دکھا ہے تو وہ جا کے پڑھتا رہے گا جیسی نماز کا ٹائم ہوگا میں اندر آ جاؤں گا نماز تو ہو گئی ہے اور فیلان سب باہر جا رہے ہیں اسی طرف سے نماز ہو گئی ہے ابھی ابھی چسٹ نماز ہوئی ہے سامنے جہاں پہ چپلیں بڑھیں وہاں پہ اتنا عرش لگا ہے ہم بھی اندر گز جائیں گے اور اپنی چپل کو ڈونڈ کے نکال لائیں گے دونوں جھنڈ بھی آگے باہر اب یار کھل کے بتا دوں کہ نماز ہو چکی ہے اور ہم فیلال جا رہے ہیں واپس چاہ بھی نہیں ہے بھوک لگی ہے کچھ ٹھانا ہے تر کو بھوک لگی ہے بس پہ چائے پیتے ہیں پھر گھر چلتے ہیں ابھی ہم ہائیں جانو چائے والے کے پاس چائے بھی نہیں اور یہ مسجد کے پاس ہی ہے ہم نے سمجھا تھا کہ یہ ہر چائیں گے لیکن یہ مسجد کے پاس ہی ہے یہ دونوں تو بیٹھ گئیں چیئر آگئی ہے تینکیو بھائی تو پانچ دس ملیٹ میں چائے بھی آ جائے گی پھر چائے پی گے پھر گھر گھر چلتے ہیں پھر گھر کو چلتے ہیں ہم لوگوں نے چائے پی لی اور چائے پی کے نکلنے آلی گھر رہے ہیں موسیقی 346 مینٹس لیٹر تو یار میں گھر پہ آگئے ہوں اور گھر پہ آنے کے بعد میں سمیر کے پاس آیا تھا علیکم السلام اور سمیر رب بلے خط بنوانے ہیں سمیر کی داری بڑی ہو رہی تھی تو اس نے بولا ویڈیو بنا رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس میں میری داری بہت خراب لگ رہی تھی تو ابھی جا رہا ہوں میں سمیر کے ساتھ سمیر کے کام میں کہ اس نے بولا ہے کہ میں نے داری سیٹ کروانی ہے تھوڑی سی سیٹنگ کرانی ہے تو اسی کے ساتھ چلتے ہیں سے ساتھ چلتے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں ہے چینل کو سبسکرائب کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا اور ایک بندوں کے ساتھ شیئر بھی کر دینا تو بتا تو کیا بولے گا لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا